ایلوپیا اور پولباما کے بعد وادی کشمیر میں ایک بار پھر ملٹی پلیکس کی شروعات ہو گئی ہے ایل جی منو جس انہا نے شریع نگر میں آئین آکس ملٹی پلیکس کا افتتح کیا اس طرح شریع نگر اور آس پاس کے فلم شائکین کو تین دہائی سے زیادہ کی عرصے کے بعد بڑے پردے پر فلموں کا لطف اٹھانے کا موقع ملے گا دل ہے تو سڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھوں ہے پتھر کی طرف بحث اور بے جان ساکیوں ہے شہریعر کی مشہور غزل کا یہ مصرہ موقع کی مناسبت سے بلکل موضوع تھا ایل جی منو جس انہا آج سری نگر کے پہلے ملٹی پلیکس تھیئٹر کا افتتاح کر رہے تھے اپنے افتتاحی خطاب میں ایل جی نے داستان گوئی سے لے کر تھیئٹر کی تاریخ سماج اور سینیما کے باہمی ربط اور اس سے پڑھنے والے اثرات ان سبھی چیزوں کو ایک شیر میں سمیٹ دیا سری نگر کے سینیما شائکین کے لیے یہ تاریخ ساز موقع تھا کئی اہم شخصیات ان لمحوں کی گواہ بنی زی میڈیا گروپ کے بانی اور سابق رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر سباز شندرہ بھی اس موقع پر موجود تھے ایل جی نے اس موقع پر سری نگر کی عوام کو مبارک بات دیتی ہوئے کہا کہ جلد ہی وادی کے سبھی ازلا میں اس طرح کے تھیئٹر کھولے جائیں گے اور یہ ایک لقشہ رکھا گیا ہے کہ ہر جمہو قسمیر کے ہر جلے میں میسانیوت کے انترگر یہ سال سیٹر سینیما حال بنایا جائیں نئی فلم پارسی جو بنی ہے جمہو قسمیر کی پچھلے دنوں میں کافی فلمیں یہاں سوپ ہو رہی ہیں اسی کی دہائی تک سری نگر میں ایک درجن سے زیادہ تھیئٹر ہوا کرتے تھے اس دور کے لوگوں کی ذہن میں آج بھی ریگل، برادوے، ناز، نیلم اور فردوس تھیئٹر سے جڑی یادیں محفوظ ہیں یہ وہ دور تھا جب شوٹنگ کے لیے فلم انڈسٹری کی پہلی پسند جمہو قسمیر ہوا کرتی تھی نبے کی دہائی میں دہشتگردی کی شروعات کے بعد بالیوڈ نے یہاں سے دوری بنا لی دیرے دیرے فلموں کی شوٹنگ کا چلن کم ہوتا گیا اور وادی کے سینیما حال بھی بند ہوتے گئے لیکن وہ دور گزر چکا ہے یہ نیا کشمیر ہے پچھلے تیس سالوں سے وادی میں سینیما حال کے بند رہنے کے لیے ایل جی نے سابقہ حکومتوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے لوگ اقتدار میں بیٹھے تھے جنہیں عوام کے منصبت اپنی ذاتی تفریح میں زیادہ دلچسپی تھی یہ عجیب سی بات ہے کہ جنہیں یہ جمعیداری سونپی گئی تھی وہ لوگوں کی آکان چھاؤں ان کے سپنوں کو پورا کریں گے انہوں نے ٹھیک اس کے اولٹ کام کیا میں اپنے لیے تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جھٹائے گئے سری نگر نہیں ملا تو دیس کے بڑے سہروں تک جانے کا انتظام کیا گیا دیس نہیں دیس کے باہر بھی انتظام بھئے لیکن عوام کے لیے وہ انتظام نہیں بھی شیو پورا واقعے اس ملٹی پلیکس میں تین سکرین ہوں گی جس میں پانچ سو بیس لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے ملٹی پلیکس کی تعمیر میں مقامی ذوق کا پورا خیال رکھا گیا ہے ملٹی پلیکس مقامی فن تعمیر کا بھی ایک بہتری نمونہ ہے اس میں کشمیری ٹچ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اپنا سپنا پورے ہونے کو جا رہا تھا سر مجھے لگتا ہے بہت جالد آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے ملٹی پلیکسز اور سینیما ہالز دوبارہ آئیں گے کچھ پرانے والے کھلیں گے کچھ نئے بنیں گے سر مجھے لگتا ہے کہ ایک باری یہاں پہ دیکھیں گے لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں آکے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں پکچروں کو ایم شور بہت سارے کھلیں گے سر کشمیر میں جب سینیما ہال بند ہوئے تھے تب سنگل تھیٹر کا زمانہ تھا آج اس کی جگہ ملٹی اسکرین نے لے لی ہے سرینگر سے قبل جنوبی زلے شوپیاں اور پلواما میں بھی ملٹی پلیکس کا افتتہ ہو چکا ہے وادی میں یہ بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے وادی کو خوشنوا دور میں لے جانے کے لیے یہ بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے فاروق وانی زی میڈیا سرینگر